نہ اس کھلی فضا میں کوئی گوشائی فراغت یہ جہاں جب جہاں ہے نکو فسناشیانا یہ بتان اثر حاضر کے بنے ہیں مدرسوں میں نہ ادائے کافرانا نہ تراشی آزرانا رگے تاک منتظر ہے تیری بارش کرم کی یارب کہ اجم کے میں قدوم نرحیم مغانا تیری بندائے پروری سے گزر رہے ہیں میرے دن یارب نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے اور یہ ایسا کلام ہے کہ اگر آپ اسے اس کا یہ جو شیر ہے کہ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشائی فراغت یہ جہاں آجم جہاں ہے نکو فسناشیانا تو یہ ایک ایسا شیر ہے ایسے بول ہیں کہ اس میں انہوں نے پورا نظام جو ہے دنیا کا زندگی کا اس کو پرو دیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ٹکڑا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فراغت مل سکے اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہاں آپ کوئی پکا جو ہے اپنا گھر بنا کے اس جہاں میں رہ سکیں اور یعنی اس کی مثال پنجرے کسی بھی ہے کہ آپ جیسے قید میں ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے زمین پر سے جا بھی نہیں سکتے ہیں اور اس زمین پر اگر آپ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیں تو رہ بھی نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ گوشہ فراغت رونے تو وہ بھی اس زمین پر کہیں نہیں ہیں اور آپ کو کدھر بھی چلے جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے